جی اسلام علیکم سورٹس کیا ہے علی جی بچوں آج ہم کرنے والے ہیں کلاس مائن کی میک اور اچھا سائزہ کی 1.6 اچھا یاد رکھیں کہ 1.6 میں سے اکثر چھوٹے آپ کے سوال میں بھی پناتے ہیں آپ نے فرمیلے کے 95% ہوتے ہیں اسی مشکل میں ہی سوال آتے ہیں اور یہ مشکل بڑی آسان ہے کیونکہ اس کے حال کرنے کی یہ دو طریقے ہیں ایک آپ کا محبوظ کا طریقہ ہے دوسرا آپ اترابت کا طریقہ ہے آج ہم کرنے والے ہیں وہ آپ کا محبوظ کا طریقہ ہے کیسے حال کرنا ہے اگر آپ کو ایک سوال ہی اچھی طرح سمجھ آیا ہے تو آپ سب دنے کے سارے کی سارے مشکل ہوتی ہے آپ کو سامی سے سمجھ آ جاتی ہیں اس لیے بچوں کے بچوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی محبوظ باتیں دے گئی ہیں محبوظ باتیں چاہتے ہیں اگر دو رکھوں کے ایک ترقیام چاہتی ہیں برابر کے علامت آئے وہ محبوظ بات کہلاتی ہے جو کہ آپ نے ان کو حال کرنا ہے کارگو کے مدد سے اس لیے سب سے پہلے آپ نے مصاباتوں کو کارگو کی شکر میں لکھنے تو سب سے پہلے آپ نے یہ رفض بلاس میں لکھ رہا ہے مصاباتوں کو کارگو کی شکر میں لکھنے سے مصاباتوں کو کارگو کی شکر میں لکھنے کا طریقہ پچھوں یہ ہے کہ اسی طرح آپ کے ایکس وائی ہے ان کو انہیدہ لکھ دیتے ہیں تو کس طرح یہ آپ کے کالب آج جائے گے اور یہ آپ کا ہے چار اور چھے کیونکہ پوچھیں انہوں نے کہ کالبوں کے مدد سے آپ نے حیال کرنا ہے سب سے پہلے یہ ہی کسی سٹیپ آپ نے کہوں سب آپ کو کالبوں کے لکھنے سے ایکس کے ساتھ اور ابھی سار تو وہ آپ نے لکھا ایکس کے ساتھ اور ابھی سار آپ کا مہدس دو کروں میں س دو لکھا ایکس کے ساتھ اقسد دین کا یہ آپ نے دو لکھا اور ایک ساتھ یو کو جو ہوتا ہے ہمارے یہ رات تو آپ کے رکھوں کو لکھتے جن کی امیس کے جو نہیں ہے جو ہم نے صرف مہدب کرنی ہے جب کہ چال اور چھے جو ہوتے وہ پہل ہی اس پر ملک ہے تو جو اس نے برابر کلامہ جو دی ہوتی ہے یہ لازمی لگا رہی ہیں ایکسس کونا نہیں برابر کلامہ جو بھول جاتے ہیں اب ہم نے فرض کرنا ہے تو کوئی نام دے رہے ہیں فرض کرتے ہیں یہ پہلے پہلے کالب آپ کا جو ہے یہ آپ کا ایک کالب ہے جبکہ دوسرا کالب ہے تو کوئی بڑا ایکسے زیار کر لیں اور یہ آپ کے پاس جو مصابات کے دوسری طرف اس کون بھی لکھے گی تو اس کا مطلب یہ دی کہ دولوں کالب آپ کو ایسی بزرہ میں ضرورت کھا رہے ہیں اس کا مطلب ا اور ایکس بھی آپ کو ضرورت کھا کر برابر جو آ رہے ہیں وہ بیک ہے اس کو آپ ایسی بھی لکھ سکتے ہیں اے ایکس جو ہوتا ہے وہ برابر ہے بھی کے ٹھیک ہے جی تو یعنی اس کو اے نام دینا ہے یہ فرض کیا جاتے ہیں اس کالب کو اے نام دینا ہے لگنے چاکہ فرض کی بھی لکھ سکتے ہیں اس کالب کو اپنے ایکس نام دینا ہے اور جو آپ کے پاس دائے طرف جو مصابات کردھو اس کو عام طور پر جوتا ہے بھی کا نام ہی بھی دیا جاتا ہے اے اور ایکس بھی آپ اس میں ضرورت کھا رہے ہیں اس کے مطلب اے ایکس اور یہ برابر کس کے ہے بھی کیا ہے ہم نے دراصل جو ہوتی ہے ایکس کی مطلب کالی اس بھی اے جو ہوتا ہے یہ دوسری طرف سے نہ جائے گا اور دوسری طرف جاندر کیا ہو جائے گا یہ بن جائے گا اے کا ایلنس اصل میں یہ ہی آپ کا برابر ہے جو کہ فارول ہے اسی فارول میں آپ نے کیمت رسکتی ہے تو آپ کی جو ہوتی ہے یہ سوال استالی سے حل ہو جاتے ہیں یہ میں آپ کو بچے الیدہ بناتوں کو یہ کیسے کیا جاتے ہیں کہ اے اے ایکس برابر بی کے کیسے ہاتا ہے اے اے ایکس برابر ہے اس اس طرح بھی کر دے اور اس طرح بٹہ اے 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 بٹہ اے تو آپ کو تمہارا لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ اس طرح کیا جائے گا آپ کو سجھا دیئے کہ کہ یہ کیسے کرنے ہو ہے کہ آپ کے اس طرف اے سہے اکڑا جائے گا ۔ اے مٹھنا ٹا ۔ اپنے ایک انبراس جائے گا ۔ آپ کو ڈیچے ضرور کریں گے سب سے پہلے ان کے ایک انبراس لیتے ہیں دیکھتے ہیں جو ایک عمر سے برابر ہوتا ہے ایک عمر سے برابر ہوتا ہے اٹھ جائٹ آف ایک بٹا اے کا مکتہ اور بچہ یاد رکھیں اس سوالوں حال کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک مکتہ ہی کاملہ ہوتا ہے کیونکہ اگر ایک مکتہ صفر آگیا یعنی ایک ناظر کاملہ آگیا تو اس کا حل سٹ جوتے ہیں اوٹ کے لیے اسی لیے لیے الارت انتنو کو اس طرح ہر سوال کو جوتے ہیں حل سٹ اوٹ کے لیے ہوتا اور سب سے پہلے جوتے ہیں اس کے لیے ہم جوتے اے کا مکتہ ہی مروب کریں گے اے جو آپ کے پاس دیئے گے دو ہے مائنس کے دو ہے تین ہے اور دو اس کا مروب کرتے ہیں جو مکتہ دو دو سے سب کھا جائے گے بریکٹ لگا رہی ہے تین ضرب آپ کے مائنس کے دو تو یہ آپ کے مائنس کے چار جب یہ جمعہ کے تین مائنس سب کھائے گے تو آپ جو مائنس بریکٹ کے بعد بھی مائنس ہے تو مائنس والی جو مائنس سب کھائی ہے تو جمعہ کی ہو جاتی ہے تو اس طرح آپ کا اے کا مکتہ جو ہوتا ہے وہ نکلا آپ کا دس جی آج ہم بابا مروب کر لیتے ہیں اے کا اڑجائیٹ یعنی اڑجائیٹ آفر اے اڑجائیٹ میں کیا کہا جاتا ہے ہم بطر کے ارکان کی جگہ بدلی جاتی ہے باقی ارکان کے علاوہ تو بدل نہیں جاتی ہے بطر کے ارکان تو دو دو ہوئی ہے بے یہ ہم نے جامعہ کے دو کر دیئے ہیں اس پر ہم نے معنیس اڑجائیٹ کے بطری یہ جاتا ہے بطر کے ارکان کی جگہ بدلی جاتی ہے بطر کے ارکان جگہ سےма انکٹھ ان کی علاوہ تو تو آپ کے جامعہ کے دو آگئے ہیں مائنس کے تین آگئے تو آپ کے پاس ایک مکتہ بھی آگئے آپ کے پاس ایک ارجائنٹ بھی آگئے ہم اپنے لکارلے ایک ان برس جو کہ ایک ان برس برابر ہوتا ہے ارجائنٹ آف ایک بڑا اے کا مکتہ آپ یہ چیز ہوتے ہیں اس حرمولے میں آپ کیوں کے درج کر دیں ارجائنٹ کی منت آپ کے پاس ہے دو دو مائنس کے تین اور دو یہ آپ کے پاس ہے ارجائنٹ جبکہ مکتہ آپ کے پاس جو آپ نے لیا ہے وہ آپ نے نکالا ہے بس جی اس کو الہیدہ لیکنی ایک بڑا دس الہیدہ لیکنی دو دو مائنس کے تین اور دو یہ آپ کا آگئے ایک ان برس اب ہم نے ایک ان برس کو بیس ہی چیز ہوتا ہے وہ ملٹیپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے جی یعنی ایک س برابر آپ کی ہے ایک کا ان برس انٹو بی کے ایک ان برس آپ نے نکالا ہے ایک بڑا دس انٹو آپ کا ہے دو دو مائنس کے تین اور دو ٹھیک ہے جی اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں بی کی ریکن کے ساتھ جو کہ آپ کے ہیں چار اور چھے اس دا کو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے ایسی رہنے دینا ہے اب آپ ضرور دے رہتی ہیں جی اس طرح کی ضرب دے رہتے ہیں جی ضرب دے رہتے ہیں تو آپ کو فارمس ذریڈپلائی کی دو مائنس کے چھے یہ تو ضرب آپ کے آ جائیں گے جی چھے تو یہ آپ کا آ جائیں گے ایک بڑا دس دو چار سے بڑھٹی پڑھائی ہوگے تو آپ کے آ جائیں گے آٹھ اور جب دو چھے سے بڑھٹی پڑھائی ہوگے تو آپ کے آ جائیں گے بارہ چار دین سے بڑھٹی پڑھائی ہوگے تو آپ کے آ جائیں گے منس کے بارہ اور جب چھے دو سے بڑھٹی پڑھائی ہوگے تو آپ کے آ جائیں گے جمع کے بارہ جمع کے بارہ منس کے بارہ آپ کے جو پڑھ جائیں گے اور آپ کے پاس آجائے گا 1 بڑا داس انٹو اوپر آپ کے آگے 20 اور یہاں پہ آپ کے آجائے گا 0 تو آپ نے کہیں گے 1 بڑا داس اب جو 20 جو ہوں گے یہ ایک سے ضرم کھا جاتے ہیں تو آپ کے آجائے گا 20 بڑا داس اور 0 ایسا رکھن سے ضرم کھائے گا تو آپ اس کو 2 بڑا داس بھی لیکن سکتے چاہے 0 لیکن ہے یا 0 بڑا داس لیکنے تو یہ سیپر سیپر سے کاری کی اوپر آپ کے بچہ دو بچے اور یہ جو بچھے یہ آپ کا آسول کے مناز میں ہوتا ہے آپ جھو اپنا اجد ہیں پخش و حسول کے بک Lö대ن کے برابر ہوتا ہے لیکن ہم آپ سے سwertے angle کے بچے ایک اچھے و حسshot کے قام صرف گیاں تو بچے یہ آپ کا اہلی جواب کی ہے تو آپ نے ایکس ایکس کرنے کی کیس کو حرس ایٹ نہیں ہے ایکس اور مائی کی کیس کے نکال رہے ہیں بچے اس کو چیک کرنے کا طریقہ بھی ہے کہ ایک حرش سورا ٹھیک ہے یا ہمارا سوال جات ہے وہ غلط ہے تو کسی ایک مصابات میں آپ کی تمام دو مصابات ہے کسی ایک مصابات میں ایکس اور مائی کی کمہ تجھ کر دیں اگر آپ کے ایخ سا رہی سے برابر آ جاتی تو آپ کا جان رہی تھے حضرت جاتی زندہ پہر ہوتا ہے وہ جلتی کے چانس ہو سکتے ہیں نیچے والی میں جمع کی علامت دیتا ہوں نیچے والی حل کر لیتے ہیں دیکھ لیتے کیا لکھی ہے یہ آپ کے لکھی ہے یہ 3x جمع 2x یہ برابر آپ کے 6 کے اس میں ترجے کر دیں تو جب x لکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ نے کہا دے جی 2 اس کے بعد جمع کے 2 ضرق y کے جگل میں آپ نے کہا دے جی 0 اور یہ برابر آپ کے پاس ہے 6 اس کو ہم کہتے ہیں تصدیق تصدیق کہلیں یا اس کو ہم کہلیں ثبوت یعنی آیا کہ ہماری تصدیق کہلیں کیونکہ ہمیں اثابت کرنے ہیں کہ ہمارا جو آپ ٹھیک ہے جو جو آپ ٹھیک ہے تو آپ کے پاس آگئے 6 جب 2-0 ضرق کہلیں تو آپ کے پاس آگئے 0 تو اسی طرح 6 برابر جو ہوتا ہے 6 کے آگئے یعنی ہم نے x اور y کی قیمتیں ملوم کی ہیں وہ جب اس مصابات میں مصابات مصابات دو میں درج کی تو آپ کے پاس لیٹس کے برابر آگئی تو کسی مصابات میں جب ہوتیوں کے بدوئیرات کی قیمتیں ترجک آدمی اس میں x اور y کی قیمتیں درج کی ہیں تو اس میں لیٹس کے برابر آگئے تو آپ کا جواب جو ہوتا ہے میرے کو ٹھیک ہوتا ہے اگرچہ آپ کا حصہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کو ایک طریقہ آگئے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں میرا سوال جیتا ہے وہ محلط نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس یہ اس مشکلے سے جو اپسٹ چانس ہوتے ہیں آپ کے نائٹی پائی پرسیٹ کیسی مشکلے سے سوال آ رہا ہے تو اس لئے نیرمانی کریں یہ طریقہ آپ لوگ سیکھ لیں تو یہ بڑا فائدہ منصابات اور سب کہیں اسلام علیکم براہ محمد